پاک آرمی کے حوالے سے ایک بڑی اور افسوس ناک خبر سامنے آئی ہے کہ پاک آرمی کے نوجوانوں پر امن کے دشمنوں نے ایک بزدلانہ کاروائی کی حملہ کیا اور پاک آرمی کے اکیس نوجوانوں کو شہید کر دیا ان میں سے پندرہ نوجوان ایک مقام پر شہید ہوئے اور چھے نوجوان ایک اور مقام پر شہید ہوئے تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے مہمانوں کا شکریہ اور ان سے گزارش ہے کہ چینل کو کرلیں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن شو ہوگا اسے بھی دبا کر آل پر کر دیں تاکہ آپ کو دنیا کے بدلتے لمحات اور اپ ڈیٹ خبریں ملتی رہیں محترم ناظرین و سامین آئی ایس پی آر کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق صوبہ خیبر پختونخواہ کے زلہ شمالی وزیرستان کے علاقے رزبق میں فوجی جوانوں کے قافلے پر ایک ریموٹ ڈیوائس کے ذریعے حملہ کیا گیا اس حملے میں پاک فوج کے ایک کیپٹن عمر فروغ سمیت دو حوالدار ایک صوبے دار ایک نائک اور ایک لائنس نائک شہید ہوئے پاک فوج کے نو جوانوں پر دوسرا حملہ صوبہ بلوچستان کے زلہ گوادر کی تاثیل اومارہ میں ہوا جہاں پاک فوج کی ایک گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی جس میں آٹھ فوجی شہید ہوئے محترم ناظرین یہ بات تو افسوسناک ہے اور دکھ کی بات ہے مگر ایک ہی دن میں اکیس نو جوانے نے جام شہادت نوش کیا اللہ ان کے درجات بلند پرمائے اور پاک فوج کے دشمنوں کو نیست و نبود فرمائے یہ بزدلانہ کاروائیاں ہیں جو پیٹ پیچھے وار کیے جاتے ہیں یہ ایسی کاروائیاں ہیں آمنے سامنے پاک فوج کے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا مگر پینٹ میں چھورا گھومپنے والے کافی غدار اس وطن میں اس سرزمین میں موجود ہیں اللہ ان کو تحس و نحس فرمائے پاکستان پاک آرمی زندہ بار